اسلام علیکم دو الائچی جسے میں نے کھول کر ڈالا ہے اسے اچھے سے گرائنڈ کر لیں گے اس طریقے سے گرائنڈ کر لیں اور سائیڈ میں رکھ لیں اب چلتے ہیں دوسری طرف اور یہاں پر ہم نے لیا ہے ایک کڑاہی اور کڑاہی میں میں دو ٹیبل سپون جتنا گھی شامل کر رہی ہوں ٹوٹل ہاف کپ گھی لگتا ہے اسے گھی اچھے سے گرم ہو جائے تو ہم اس کے اندر شامل کریں گے کٹے ہوئے ڈرائی فروٹ یہاں پر میں نے کاجو اور بادم کا استعمال کیا ہے سب ہی چیزوں کو اچھے سے روزٹ کر لیں گے اچھے سے روزٹ ہو جائے تو ہم اسے نکال کر سائیڈ میں رکھ لیں گے اور اسی گھی میں میں شامل کر رہی ہوں کشمش تھوڑے سے آپ چاہے تو اسے کچھا بھی ڈال سکتے ہیں بینا روزٹ کریں اسے اس طریقے سے روزٹ کر لیں گے اور اسے بھی نکال کر کاؤنٹر پر رکھ دیں گے اور اسی گھی میں میں شامل کر رہی ہوں دو کپ چیروٹی روا چیروٹی روا یعنی کہ بہت ہی فائن روا رہتا ہے یعنی کہ باریک روا رہتا ہے اسے ہم اچھے سے بھون لیں گے صرف دو ٹیبل سپون جتنا گھی اس کے اندر شامل کیا ہے آپ ٹائم دیکھ لیں وقت دیکھ لیں اور اگزیکٹلی فور منٹس آپ کو اسے اچھے سے بھوننا ہوگا یہ فور منٹس کے بعد میں پھر سے اس کے اندر دو ٹیبل سپون جتنا گھی شامل کر رہی ہوں اور باقی کا میں نے بچا لیا ہے اور اسے بھی ہم اچھے سے بھونیں گے اگزیکٹلی فور منٹس یعنی کہ کم از کم بارہ تیرہ منٹس اسے اچھے سے بھوننا ہوگا یہ پھر سے چار منٹ کے بعد جو برچا ہوا گھی تھا اسے اس کے اندر شامل کر رہی ہوں اور پھر سے اسے بھونیں گے گھی کو میں نے بیچس میں ایڈ کیا ہے اور میرے چولے کی فلیم بلکل میڈیم فلیم پر ہے جب سے میں نے سٹارٹ کیا تب ہی سے اسے میڈیم پر رکھ کر ہم روست کر رہے ہیں کم از کم بارہ سے تیرہ منٹس اسے اچھے سے روست کرنا ہوگا یہ بارہ منٹس ہو چکے ہیں سوجی کو بھونتے ہوئے اب میں اس کے اندر شامل کر رہی ہوں تین ٹیبل سپون ناریل ایک اچھا ناریل میں نے مکسی میں باریک پیس کر ڈالا ہے پانی نہیں ڈالا ہے اس کے اندر اور آپ کے اپاس اگر ناریل کا سوکھا برادہ ہو تو بھی اس کے اندر شامل کر سکتے ہیں دو منٹس کے لئے اس کو میں نے بھون لیا ہے اب ہی ہم اس کے اندر شامل کریں گے پیسی ہونی چینی جو ہم نے شروع میں ہی پیس لیا تھا اور روستر ڈرائی فروٹس چینی سوجی میں اچھے سے مل جائے تب تک ہم اسے ملائیں گے اسے کم از کم دو منٹس لگتے ہیں ملانے میں یہ دیکھیں اس طرح سے مل جائے تو اب ہم چولے کی فلیم کو بند کر دیں گے اور اسے ڈھک کر دو منٹس کے لئے ریسٹ کرنے کے لئے رکھ دیں گے یہ دو منٹ کے بعد اسے میں ایک پلیٹ میں نکال رہی ہوں اب ہی ہم اس کے اندر شامل کریں گے چار چمچ جتنا دودھ آپ چاہیں تو تھوڑا تھوڑا دودھ ڈال کر بھی لڈو بنا سکتے ہیں میں اس کے اندر چار چمچ ڈال رہی ہوں اور بیچ میں پھر سے مجھے دو تین سپون لگانے پڑیں یعنی کہ کل ملکت چھ ٹیبل سپون جتنا دودھ لگا جتنے لڈو آپ کو بنانا ہے اتنا لڈو کی کونٹیٹی آپ مٹھی میں لے لیں اور بہت سختی سے اسے دباتے ہوئے اچھے سے لڈو بنایا یہ دیکھیں یہ بن گیا ہے یہ دیکھیں جتنی آپ کو کونٹیٹی میں چاہیے ہو اتنی کونٹیٹی آپ ہاتھ میں لے لیں اور اچھے سے سختی سے اسے دباتے ہوئے اس طرح سے راؤنڈ شیپ دے دیں کل ملا کر انیس میڈیم سائز کے لڈو بنے تھے بہت ہی ایزی ریسپی ہے آپ ضرور ٹرائے کریں صرف آپ کو سوجی کو بیچس میں گھی ڈال کر بھونا ہوگا پسی ہوئی چینی اس کے اندر ڈالیں اور لڈو بنا لیں بہت ہی زیادہ مزددار بنے تھے یہ لڈو آپ اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کریں پسند آئے تو میرے ریسپی کو اپنے دوست حباب کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور اب تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہو تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور مجھے آگے بڑھنے میں مدد کریں امید کرتی ہوں کہ آپ کو میرے ریسپی ضرور پسند آئی ہوگی پھر ملتے ہیں اگلی نئی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ